بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک پیالی بوائل ڈن شرڈڈ چکن ایک پیالی ہم ڈالیں گے مٹر بوائل کی ہوئے اور ایک پیالی کے غریب ہم ڈالیں گے قدو کشتو ہی بند گو بھی سبزیاں آپ اس کے علاوہ بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور بوائل ڈ ایگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون کالی مرچ اور آدھے ٹی سپون وائٹ پیپر یعنی کہ دگنی مرچ جسے کہتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھی پیالی کے خریب میونیز اور اس کے بعد ہم اس کا ٹیکچر چیک کریں گے ڈرائے نہیں ہونا چاہیے اور ویٹ اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے کیونکہ ہم فلنگ ریڈی کر رہے ہیں بہت ہی کوئی ریسپی ہوتی ہے ساری چیزیں تو آمومنی گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک ہوتا ہے اور بچوں کو یہ بہت پسند آتی ہے اس کو مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی ضرور یونیک ڈیش دے کر خوش ہوں گے اور ٹیسٹ میں ان کو یخیرین پسند آئے گی اب ہم نے لیے ہیں بریٹ سلائسیز اور اس کے کورنرز ہم ریموف کر لیں گے میں نے جو آپ کو کوئنٹیٹی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتائی چکن کی تو اس کے چکن اور ویجیٹیبل کے اندر ہمارے کم سے کم دس سے بارہ کونز آرام سے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کا ایک میں سمجھتی ہوں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس کو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ہفتے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم نے سارے کورنرز ریموف کر لیے ہم نے بارہ سلائسیز لیے ہیں اور یہ میڈیم سائز کی بریڈ ہے اس کے ہم نے کورنرز ریموف کرنے کے بعد اس کو ہم نے چکلا بیلن پر اچھی طریقے سے پریس کر لیا بالخصوص اس کے جو کورنرز ہیں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر ایسا آگیا ہے چیک ہے بلکل فائن ہو جائے گی ہے سلائسیز کی فارم میں اور اب ہم نے اس کی کونز ریڈی کرنی ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ آٹا لیا ہے ہم نے دو ٹیبل سپون کے خریب اس کو ہم نے پانک سے سلاری بنا لیا یہ تھوڑا گاڑا ہے اس کو ہم اور بھی پتلا کریں گے ساتھی ہم نے لیا انڈا ایک ادت لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک انڈا یہ ناکافی تھا میں نے بعد میں دو ایک اور انڈا لیا یعنی دو اس کے اندر جائیں گے انڈے اس کو ہم پھٹ لیں گے اچھی طریقے سے اور بریڈ کرمز لیے ہم نے اس ریکوائرد یہ دیکھیں اب ہم نے سلائس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اور کون کی شکل دینی ہے اور جو اس کا کورنر ہے وہ اچھی طریقے سے پریس کریں گے ساتھ اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم لگائیں گے وہ جو ہم نے سلری بنائی آٹے کی اس کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پیسٹ کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طریقے سے ہاتھ سے بھی پریس کریں گے تاکہ کہیں سے کھولی نہ رہے اسی طریقے سے ہم تمام کونز کو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے وCD سے کونز ریڈی ہوتی جائیں گے یہ سارے کونز ہم ایک ساتھ بنا لیے اس کو گلا رکھے جائیں گے اس کو ڈپدے کر unos پیم Annual پروq بہت جلدی سے ڈیسٹ بن جاتی ہے کہfireک Ettور Techa کے بعد یہ جو بارہ عدد کونز ہم بنا لیں گے تو ہم اس کو ڈپ کریں گے انڈے میں ایک دفعہ اور ایک دفعہ کرمز میں اس کو ڈپ کر کے ایک پلیٹر میں رکھتے جائیں گے جو لوگ چکن شوخ سے نہیں کھاتے ہیں ویچٹیرین ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ویجیز کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے کونز میں نے ایک ساتھ ریڈی کر لیا ہے اور کڑھائی کے اندر میں نے آئل گرم کرنے رکھ گیا تھا اور اب ہم اس کو ڈی فرائے کریں گے آئل دیکھیں ڈی فرائے کرنا ہے شیلو فرائے یہ نہیں ہوگا یہ سارا ہم فرائے کریں گے لیکن فرائے کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمارا نارمل ہونا چاہیے میڈیم فلیم پر ہم نے فرائے کرنا ہے تب ہی دیکھیں اتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اگر آئل ہمارا تیز گرم ہوگا تو دالتے ساتھی جل جائے گا اور اگر سلو ہوگا تو یہ سارا آئل ابزورپ کر لے گا یہ دیکھیں اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے جو ہم نے بنا کر رکھی تھی بہت احتیاط سے اس کے اندر فلنگ ہوگی تاکہ ہماری کون کا شیف خراب نہ ہو بہت یونیک ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی آلہ اس کو میرے کہنے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں ہماری کونز ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک لاسٹ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے چیز سے گارنیشنگ کرنی ہے چیز ہم نے گریٹ کر لیا گریٹر میں اور اب اس کے اوپر ہم چیز کی گارنیشنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے کمپلیٹ میل ہے کیونکہ اس کے اندر چکن بھی ہے ساتھ میں ویج بھی ہیں ویجیٹیبلز اپنی پسند کے آپ ڈال سکتے ہیں جو بچوں کو پسند ہو اور اس کے بعد ہم نے اوپر سے چیز کی گارنیشنگ کی ہے یہ لیجی جناب ہمارا مزددار سا ٹو بائٹ چیز کون ریڈی ہو گیا ہے اس کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسی کی ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ